السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ امید ہے کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو بوسا یعنی چومنا کیسا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کو چومنا درست ہے بالکل درست ہے اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے فیل سے ثابت ہے جیسا کہ حضور صدر شریعہ باہر شریعت میں تحریر فرماتے ہیں کہ مصعف یعنی قرآن مجید کو بوسا دینا یعنی چومنا بھی شہابہ اکرام کے فیل سے ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح کو بوسا دیتے اور کہتے یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بوسا دیتے اور چہرے سے مس کرتے دوسرا سوال یہ ہے کہ چلتے چلتے قرآن مجید کی تلاوت کرنا کیسا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ چلتے چلتے قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے راستے میں چلتے ہوئے یا گھر میں چلتے ہوئے کہیں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں جبکہ دل نہ بٹے اور بہار شریعت میں ہے لیٹ کر قرآن پڑھنے میں حرج نہیں جبکہ پاؤں سمٹے ہو اور مو کھلا ہو یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے جبکہ دل نہ بٹے ورنہ مکروح ہے